اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ویلکم تو میرے نیو ولاغ اور آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اپنے بالوں کی روٹین ہیر کے روٹین اور بنانے جا رہے ہیں ہم آپ کے لئے ہیر انین آئل فور ہیرز اس کے لئے جناب ہم نے سب سے پہلے پیاز لیا ہے اور اسے ہم پیل آف کر لیتے ہیں اور آپ نے نرگزی پیاز لینا ہے لال رنگ کا جو ہوتا ہے اس میں سلفر کی مقدار دراصل زیادہ ہوتی ہے اور وہ زیادہ بالوں کے لئے ہیلپ فل ہوتا ہے اور اس سے بالوں کی گروت اچھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بالوں کی جو سنسٹیوٹی ہوتی ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے ہیر آئل کنٹرول ہوتا ہے آپ کا سکالپ جو ہے وہ زیادہ نریش ہوتا ہے کیونکہ سلفر جو ہوتا ہے وہ آپ کے بالوں کی گروت اور ہیر لاؤس میں ملد کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گارلک کے کچھ کلافز لیا آپ نے گارلک بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا اندر کیونکہ گرم ہوتا ہے آپ کو ایچنگ بھی ہو سکتی ہے گرمی کی وجہ سے تو آپ نے صرف اتنا گارلک لینا ہے جتنا آپ کو لگتا ہے آپ کی سکن سنسٹیوٹی لیول کو بیئر کر سکتی ہے جی تو اب ہم اس کو بناتے ہیں آپ نے سب سے پہلے مسٹرڈ آئل سرسو کا تیل سرسو کے تیل کو آپ نے ہلکی آنچ پہ پہلے گرم کرنا ہے اور اس میں آپ انین جو ہم نے چاپ کیا ہے باریک وہ ایڈ کر لیں گے اور اب آپ نے اس کو ہلکا سا پکانا ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ نہیں تیز آنچ پہ پکانا آئل جلنا نہیں چاہیے ہم نے پیاز صرف براؤن کرنا ہے جس طرح ہم اکثر تڑکا لگانے کے لیے کرتے ہیں اس لئے بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے اس کے بینیفٹس اتنے زیادہ ہیں آپ فلیم دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنا کم رکھا ہوا ہے انین کے جو بینیفٹس ہیں وہ آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ ہیں آپ اس کا پی ایچ آپ کا جو سکن کا ہوتا ہے بالوں کا ہوتا ہے آپ کا وہ اس کا آپ کا وہ کنٹرول رہتا ہے بیلنس رہتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو بالوں کی گروت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت اچھی ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ پکنا شروع ہو گیا ہے اور اب جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا اس کی جو بابلز ہیں وہ خود ہی ریڈیوز ہوتے جائیں گے لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ نے چمچ سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ پیاز جلے نہ اور پیاز نیچے لگے بھی مت آپ اس کے اندر کیسٹرول آئل یوز کر سکتے ہیں مسٹرڈ آئل بیسیک چیز ہے بیسیکلی ہم نے سرسوں کا تیل استعمال کرنا چھوڑ دیا ہوئے سرسوں کا تیل ہماری امیاں دادیاں نانیاں لگایا کر دی تھی اور کچھ لوگوں کو اس کی سمیل اچھی نہیں لگتی لیکن آپ کوشش کریں کہ خالص سرسوں کا تیل لیں کولو سے نکلوا لیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی سکن کے لئے آپ کے بالوں کے لئے تو یہ آپ الویرہ جل آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایکسیپشنل ہے اور میں بزار والا الویرہ جل استعمال کر رہی اس میں فریش آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ ایکسیپشنل ہے آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں آئل بلکل بنانے کے بعد اگر آپ نہ استعمال کرنا چاہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ہمارا تقریبا تقریبا اب ہیڈ آئل تیار ہونے کے قریب قریب ہی ہے اس میں ہم ایوان کے کیپسلز ایڈ کریں گے بعد میں جب یہ آئل ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ کلر کے ایوان کے کیپسلز ہیں وائٹیمن ای کے یہ بہت سکتے ہیں یہ بہت سکتے ہیں آپ کے بالوں کی گروہت اس سے بہت اچھی ہوتی ہے بالوں میں شائن ہاتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پیاز ہے وہ اپروکسی میٹلی اپروکسی میٹلی براؤن ہو گیا ہے اور دیکھیں آپ نے جلانا نہیں ہے پیاز صرف گولڈن براؤن کرنا ہے جب آپ کو لگے گا کہ گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے تو آپ نے فلیم بند کر دینا ہے چولہ بند کر دینا ہے اور جب یہ ہلکا ہلکا تھنڈا ہونے لگ جائے گا تو پھر آپ نے اس میں ناریل کا تیل کوکونٹ آئل ڈالنا ہے آپ کوکونٹ آئل پنساری سے لے سکتے ہیں کولو سے نکلوا سکتے ہیں بزار سے لے سکتے ہیں کہ آپ کہاں سے دیتے ہیں میں چونکہ کولو سے نکلواتی ہوں تو اس لئے یہ اوپن ہی تھا اب اس میں ہم وائٹیمن ای کے کیپسلز ڈالیں گے جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں لیکن یہ آپ نے سب سے اینڈ پہ ڈالنے ہیں تاکہ یہ جلے نہ اور آپ نے یہ سارے ڈال لی ہیں کمپلیٹ ہم نے ڈال لی ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اور تب تک آپ ہمارا چینل بھی سسکرائب کریں لائک کریں اور اب ہم اس کو سٹین کر لیتے ہیں ایک کپ میں کیونکہ ابھی گرم ہے تو میں اس کو بوٹل میں نہیں ڈال رہی ہوں ہم اس کو کپ میں سٹین کریں گے تاکہ ہم اس کو استعمال کر سکیں اچھے سے آپ نے اس کو اپنے بالوں میں جب استعمال کرنا ہے تو کوشش کریں ہلکا سا گرم کر کے پھر آپ یوز کریں اور روٹس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے جس طرح میں اپلائی کر رہی ہوں آپ نے صرف روٹس میں ہی لگانا ہے بالوں میں پروپر فل فلج نہیں لگانا اچھی طرح فرنٹ اور بیک کے روٹس میں آپ نے ہیئر آئل کو یوز کرنا ہے اور جناب ہمیں استعمال کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسے لگے اس کے ریزلٹ اور پھر انشاءاللہ ملیں گے آپ کے نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ڈانٹ فورگیٹ ٹو ٹو ٹرائے آر اینٹھ